امام زید کے اعتقادی نظریات آپ کا نظریہ آپ کا عقیدہ کیا تھا ابو خطاب ابن ساتھیوں کے ساتھ امام زید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے ان کے نظریات کے بارے میں پوچھا تو امام زید نے جواب دیا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں براء ظاہر کرتا ہوں مشبیحہ سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے جیسا قرار دیا دوسرے مرجعہ سے جنہوں نے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ کی معافی کا لالچ دیا مجبیرہ سے جنہوں نے اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے ذمہ قرار دیا مارقہ سے جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ و جہہو کا انکار کیا مارقہ یعنی دین سے نکلا ہوا فرقہ رافضہ سے میں براءت کا اظہار کرتا ہوں جنہوں نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا انکار کیا یعنی سیدنا امام زید رضی اللہ عنہ کے عقائد وہی تھے جو تمام اہل سنت الجماعت کے عقائد تھے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو بے مثل اور بے مثال قرار دیتے ہیں اور جو تمام صحابہ کی فضیلت کے قائل ہیں اور خاص طور پر شیخین کی فضیلت کا بھی جو اقرار کرتے ہیں اہلِ بیتِ اتھار کی بھی فضیلت کا اقرار کرتے ہیں بہرحال امام زید رضی اللہ عنہ یہ تمام گمراہ فرقوں سے اپنی براءت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا تھا صلفِ صالحین کا تھا اور کتاب و سنت سے جو عقائد ثابت ہے میں انہی عقائد کو مانتا ہوں امام زید رضی اللہ عنہ